دیکھو یہ جنگلی گاہ یہ کتنی پریشان ہو رہی ہے دیکھو یہ یہاں میڑتا شٹی سے اور ڈیگانہ روڈ راجتان میں یہ شاہد میں دیکھو تار بندی کی آوائے یہاں سے باجو سے ایک ٹرک نکلی ہی اور یہ روڈ میں تو وہ ٹرک کی آواز سے یہ تار کے اوپر سے دیکھو جمپنگ کیا ہے تو جمپنگنس اس کو کتنی چھوٹ آئی ہے تو ایسا سائیڈ میں تار بندہ ہوا ہائیوے پہ نہیں ہونا چاہیے یہ جنگلی گاہیوں کے لیے بہت مشکل ہے تو آپ کو بھی دیکھ رہا کتنا اس کو درد ہوا ہے ہم دیکھو باجو سے موٹسا گل سے چل لے تھے اور جتنے میں پیچھے سے ایک بڑی ٹرک آئی وہ ٹرک کی آواز سے یہ تار کے اوپر سے کود پڑی کودنے سے اس کو تھوڑی چھوٹ آٹ بھی آئی ہے اور یہ بہت جنگلے گاہیوں کے لیے خطرہ ہے تو یہ تار بندی صحیح نہیں ہے یہ نکال دینا چاہیے تو یہ ہمارا راجتان میں ہے راجتان میں آپ کو بتا چکا ہوں میں میڑتر سٹی سے ڈیگرنہ ہائیوے روڈ پہ ہے سائیڈ میں تار بندی کھیتوں میں لگائی ہوئی ہے تو ہائیوے پہ بشیں اوٹ رکے بہت سواری چلتی رہتی ہے تو ایسے گھے آتی ہے جنگلی گاہی تو ان کو بہت چوٹ لگتی ہے اور بہت پریشانی آتی ہے تو اس کے لیے پریشاشن کو کچھ قدم اٹھانا پڑے گا اور ایسا کدھر بھی ہائیوے روڈ پہ ایسا تار نہیں رہنا چاہیے کیوں گاہیاں بہت پریشان ہوتی ہے یہ جنگلی گاہ کی دیکھو کیا حالت ہو رہی ہے کیسے کود پڑیے دیکھو آپ کو دیکھ رہا ہے کیسے کود رہی ہے اس کو کتنی پریشان نہیں آئی ہے کودنے سے اور کتنا تکلیب ہوا ہے تو یہ ایسا صحیح نہیں ہے یہ تار بندی ہٹانی چاہیے تو یہ تار بندی ضرور ہٹوئیں گے اور آگے سب بھی کاروائی کریں گے اور آپ بھی اس باتوں میں جان دیں نا کدھر بھی ہائیوے روڈ پہ تار بندی نہیں رہنا اور باجو جنگلی گاہیاں آتی ہے تو جنگلی گاہیوں کے لئے بہت خطرہ ہے جو ان کو چھوٹ آتی ہے اور انہیں گھاؤ پھرنے سے بعد ان کو بھی مری ہو جاتی ہے اور دیکھو بہت کتنا کتنا اس کو یہ حالت دیکھنے کو نہیں ہو رہی ہے کیسے حالت ہو گئی ہے ہم باجو سے جہرے جا رہے تھے موشن لے کے اور اتنے میں پیچھے سے بڑی گاڑی آئی تھی اور اس کے آواز سے یہ گاڑی تار کے اوپر سے کود پڑی تھی تو یہ آپ کو دیکھ رہا ہے دیکھو دیکھا رہا ہوں اس کو چھوٹ تو لگی ہے یہ لیکن یہ پکڑنے میں نہیں آتی ہے لیکن اس کو چھوٹ ضرور آئی ہے تو ایسے گھائیوں کو چھوٹ آتی ہے ایسے تار بانے سے تو عشق کے لئے قدم اٹھنا پرشاشن کو بہت ضروری ہے تو ایسے تار باندی نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں تو گائیوں کے لئے خطرہ ہے تو آپ کا عشقہ کے عشقہ ویچار ہے آپ کمنٹ میں لکھ کے ضرور بھیجے دوستوں اور یہ عشقہ ویڈیو آگے شاگے شیئر کرے تو کہاں پہ بھی ہائی وی پہ ایسے تار باندی نہیں ہونا چاہیے اور یہ جنگلو گائیوں کے لئے بہت خطرہ ہے تو ایسے کر کے آپ ویڈیو کو آگے شاگے شیئر کرنا ہے اور شبیر تک شندش پہ اچھنا ہے کدھر بھی ہائی وی کے پاس میں ایسے تار باندی نہیں رہنا چاہیے تو جنگل میں گائیوں کے لئے بہت خطرہ ہے ان کا بھی تو جیو ہے اور ان کو کتنی تقلیب آتی ہے وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے اور آپ ان کو بھی چھوڑی چھوٹا ہے تو کتاں درد ہوتا ہے تو ان کو بھی درد ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا آپ بھی دھیان دے اور ایسے آل انڈیا میں ویڈیو شیئر کرنا ہے اور ایسے کی در بھی ہائی وی پہ ایسے تار نہیں رہنا چاہیے اور تار رہنے سے گائیوں کو خطرہ ہے تو یہ جنگلی گائیوں کے لئے بہت خطرہ ہے اور ان کو چھوٹ آتی ہے ان کو بہت گھاؤ ٹھیک کرنے کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کیونک یہ جنگلی گائیوں پکڑنے میں نہیں آتی ہے اور ان کو بہت درد ہوتا ہے تو اس لئے آپ جہاں دے اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اس کا درد اٹھا کے سبھی کے آگے شیئر کریں کدھر بھی ہائی وی کے پاس ایسا تار بندی نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھ کہ گائی کو بہت آپ دیکھو دیکھو کتنا اس کو چھوٹ جرور کانٹے والے تار ہے تو اس کو چھوٹ تو آئی ہے تو یہ دیکھ کے بہت حالت خراب ہو رہی ہے اس لئے آپ کا بھی دیکھ کے من قراب ہو رہا ہوگا اس کو چھوٹ آئی ہے تو ایسا نہیں آنا چاہیے کسی کو اور آپ آگے سے آگے شیئر کریں دوستوں دیکھو یہ دوسری گائی اور آئی ہے دیکھو یہ بھی جنگلی گائی ہے یہ دیکھو جنگل میں کھڑی ہے تو ایسا بہت شاری گئیاں رہتی ہے جنگل میں اور ویسے تاروں کے اوپر کودنے سے ان کو چھوٹ آتی ہے تو ایسا آپ کو تھوڑا دیان دینا ہے دوستوں اور ایسا ویڈیو سے در زیادہ شیئر کریں ایسے گائیوں کو چھوٹ آنے سے ان کو بہت درد ہوتا ہے شبی کو شیئر کریں کہ ادھر بھی جنگل میں تار بندی نہیں رہنی چاہیے ٹھینکیو دوستوں